آخر کون ہے یہ سنجر روئے اور مومتہ دیونات کے مرڈر کے پیچھے کیا ہے اس کا ہاتھ؟ کیا مل پائے گا مومتہ کو انصاف؟ پورا بھارت آج بس یہی سوال کر رہا ہے اور مومتہ دیونات کے لیے انصاف کی مانگ کر رہا ہے اور ایک سسپیکٹ سنجر روئے کو لے کر خوب سوال کیے جا رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مومتہ دیونات کیس کے پرائیم سسپیکٹ سنجر روئے کے بارے میں ڈیٹیلز بتانے والے ہیں یہ کون ہے کیا کرتے ہیں اور مومتہ کیس میں ان کا کیا ہاتھ ہے؟ تو جانکاری کے لیے ویڈیو کو انتق ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور مومتہ کے لیے کومنٹ باکس میں پریئرز لکھنا مت بھولئے گا نو آگست کو کولکتہ میں آدھی رات کو ٹرینی ڈاکٹر کا مرڈر ہو گیا جس نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا یا یہ ایک پری پلانٹ سازش تھی ڈاکٹر مومتہ کے خلاف یا پھر کچھ اور یا ہسپٹل کا سٹاف ڈاکٹر مومتہ کے خلاف اس سازش میں ملا ہوا تھا ویل ان سبھی سوالوں کے جواب ابھی کلئر سامنے نہیں آئے لیکن کولکتہ پولس نے اس کیس میں سنجر روئے نامی ایک آدمی کو گرفتار کیا ہے ہسپٹل کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں سنجر روئے رات کے چار بجے ہسپٹل میں آتے ہیں اور اسی کانفرنس روم میں جاتے ہیں جہاں مومتہ کی ڈیڈ باری ملتی ہے اور اتنا ہی نئی ہسپٹل میں انٹر ہوتے وقت سنجر کے کندھوں پر ہیڈ فونز بھی ہوتے ہیں جو مرڈر کے بعد اسی کانفرنس روم میں رہ جاتے ہیں اس پورے ماملے کی چھان بین کرنے کے بعد پولس سنجر روئے کو فوراں ہی گرفتار کر لیتی ہے لیکن میڈیکل ریپورٹس کے مطابق مومتہ کیس میں ایک سے زیادہ لوگ انوالوڈ ہیں لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج میں صرف سنجر روئے ہی سپورٹ کیے گئے ہیں جس کے بعد نیٹیزن سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہسپٹل میں کوئی خفیہ راستہ تو نہیں اور اتنا ہی نہیں مومتہ کے مرڈر کے بعد ہسپٹل میں رینویشن کا کام بھی شروع کر دیا گیا تاکہ سارے ثبوت مٹ سکیں اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ ان ساری چیزوں میں ہسپٹل کے کچھ لوگ بھی انوالوڈ ہیں یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سنجر روئے کا اپنی بیوی کے ساتھ بھی کافی ابیوزف بیہیوئر تھا اور پولیس سے بات کرتے ہوئے ان کی وائف نے یہی کہا ہے کہ اگر پولیس میری رپورٹ پر کوئی ایکشن لے کر سنجر کو گرفتار کرتی تو شاید آج اس ڈاکٹر کی جان بچ جاتی وہیں سنجر روئے کی بہنوں نے بھی اسے ایک کلنک ہی کہا ہے پولیس ابھی سنجر روئے سے کافی ڈیپ جانچ پرتال کر رہی ہے اور اس ساری جانکاری کے بعد ہی سنجر روئے کو لے کر ایک فائنل سٹیٹمنٹ جاری کیا جائے گا ان سب پر دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اور سنجر روئے کو فاسی ملنی چاہیے یا نہیں اپنی رائے ہمیں کومنٹس میں ضرور دیجے گا اور ڈاکٹر مومتہ دیبنات کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے کومنٹ باکس میں پریئرز لکھنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو ڈاکٹر مومتہ کے لیے جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ انہیں جلد سے جلد انصاف ملے اور ان کے سپورٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا